اور اب اگلی خبر کرو کرتے ہیں بات ہندوستان کے سیلاب والے سنکٹ کی آدھے ہندوستان میں اس وقت بار جیسے حالات ہیں گجرات اور مہاراش سے لے کر تلنگانہ تک آسمان سے آفت والا پانی برس رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارش سے سترہ لوگوں کے جان چلے گئی ہے اس میں کیول چودہ لوگوں کے موت اکیلی گجرات میں ہوئی ہے گجرات کے نفساری میں حالات گمبیر بنے ہوئے ہیں نفساری میں پونہ ندی خطرے کے نشان سے پانچ فیٹ اوپر بہ رہی ہے وہیں مہاراش میں بھی حالات گمبیر ہیں ناسک میں ڈیم سے اور پانی چھوڑے جانے کے وجہ سے گوداوری ندی میں سیلاب اور بڑھ گیا ہے مہاراش میں پالگھر پڑے پمپری چنچوار میں آج سکول کالیجز بند کر دیے گئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ چھے الگ الگ تصویریں نفساری پونے ناسک ناکپور پالگھر اور ٹیہری کی اور یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت بارش کا جو پانی ہے وہ کیسے لوگوں کے لیے ایک بڑی مسئبت بنا ہوا ہے مہاراشر کے پونے سے بھی حیران کرنے والی تصویر آئی یہاں ایک شخص فیس بہاو میں بہ گیا یہ شخص پانی میں کھڑا ہوا تھا اور اچانک پانی کا لیول بڑھتا چلا گیا بہاو دیز ہوتا گیا کہ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پایا بچا نہیں سکا اور پانی کی دھارہ میں رہیا گاؤں والوں نے بہت مشکت کے بعد کسی طرح سے اس شخص کی جان بچائی یہ پونے مہاراشر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ پمپ کے پاس وہ شخص کھڑا تھا لیکن وہ پانی کے تیز بہاو کو برداشت نہیں کر سکا دیکھیں آپ پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ وہ لڑکھڑانے لگا اور پھر بہنے لگا وہ لگاتار کوشش کرتا ہے کہ زمین میں کسی ایسی چیز کو وہ پکڑ سکے جس کے ذریعے وہ خود کو روک لے لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پایا پھر اس تھانی لوگوں نے بڑی محنت کے بعد بڑی مشکت کے بعد اس شخص کی زندگی کسی طرح بچائی کجرات کے نفساری میں حالات گمبیر بنے ہوئے ہیں بچھلے چوبیس گھنٹے میں چھبیس انچ بارش ہوئی ہے پونہ ندی اوفان پر ہے اور خطرے کی نشان سے پانچ فیٹ اوپر بہ رہی ہے نفساری کے رنگ روڈ علاقے میں سمندر کے طرح یہ پورا علاقہ نفسر آتا ہے مانو جیسے یہاں کوئی سڑک ہو ہی نہ دیکھیں انڈیا ٹی بی سنبھاد آتا پاونارہ کی یہ ریپورٹ نفساری میں ایک بار پھر بار کا خطرہ اپنے چرم پر ہے کل پچھلے چوبیس گھنٹے میں سوہلے انچ بارش ہوئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ پونہ ندی اپنے اوفان پر ہے اور 28 فیٹ پر بہ رہی ہے بتا دے کہ پونہ ندی کے خطرے کا نشان 23 فٹ پر ہے یعنی پونہ ندی فلحال خطرے کے نشان سے 5 فٹ اوپر چل رہی ہے اور جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں وہاں پانی کا بہاو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے لیے یہاں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے اور یہاں ایسے لہرے بن رہی ہیں مانو یہاں سمندر ہو پانی آپ کو کھیچ لے جانا چاہتا ہے اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی سب جل مگن نظر آ رہے ہیں یہ مارکٹ کی بیسمنٹ ڈوب گئی ہے یہ اونچا ایک مکان تھا وہ بچا ہوا ہے اور اس کے آگے سب آپ کو ڈوبا ہوا نظر آئے گا یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو بیسمنٹ پوری طریقے سے ڈوب چکی ہے میٹر پانی کے بجلی کے میٹر تک پانی پہنچ گیا ہے یہاں اگر میرے کیمرمن تھوڑا سا آگے آئیں گے تو ہم انہیں انروض کریں گے کہ یہاں بیسمنٹ میں پانی گھوسا ہوا ہے اور کچھ اس طرح کی تصویریں یہاں نظر آ رہی ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کل پانی گائب ہو گیا تھا لیکن ایک بار پھر یہاں باڑھ نے دستک دی ہے اور پانی لگاتار بڑھ رہا ہے لوگوں کو امید ہے کہ جلد راحت اور بچاوے جنسیز آئیں کیونکہ یہاں اب پانی اور کھانے کی خمی ہونے والی ہیں کیمرمن راجشور کے ساتھ پاون نارا انڈیا ٹی وی اور لگاتار بارڈ بارش کی اس تھیتی میں انڈیا ٹی وی سمباد آتا کیوں اس طریقے سے ریپورٹنگ کر رہی ہیں اور یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہی ہیں ایک اور ایسی ہی ریپورٹ مہاراشر کے ناسک سے بھی ایک تصویر آپ دیکھئے ڈیم سے آج ہسار فیٹ پانی چھوڑے جانے کے کارن گودھاوری ندی میں اوفان آ گیا ہے پنچوٹی کے پویتر رامکنڈ پریسر میں ستھ سبھی مندر پانی میں ڈوب چکے ہیں گودھاوری ندی میں گھاٹ پر پوجا پر روک لگا دی گئی ہے گودھاوری سے دیکھئے انڈیا ٹی وی سمباد آتا دینیش موری کی ایک ایک ایپورٹ پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہی موسیلہ دھار برسات کی وجہ سے ناشک میں گودھاوری ندی کا جلسر بڑھ گیا ہے اس وقت ہمیں پنچوٹی کے رامکنڈ پریسر میں ایریل ویو دیکھئے اور سمجھئے کہ کس طرح سے گودھاوری ندی پورے اوفان پر ہے جلسر بڑھنے کی وجہ سے اس کنڈ پریسر میں جتنے بھی مندیر ہے وہ جلمگ نہ ہو چکے ہیں ساتھی میں ندی کا پانی اب تٹو پر بس سے گھروں میں ہوتلوں میں اور لوجس میں گھس رہا ہے سانی پرشاشن کا کہنا ہے کہ آج صبح ہی گنگا پول ڈیام سے قریب آٹھ ہزار کیو سیک سے زیادہ پانی چھوڑا گیا ہے اور اس کا سیدھا اثر گودھاوری ندی پر ہوا ہے ندی کا رودھر روپ دیکھئے اس رودھر روپ کے وجہ سے ہی سانی پرشاشن نے آم لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ الٹ رہے خاص طور پر جو تٹو پر بسے ہوئے گاؤں ہیں انہیں سترک رہنے کا آدیش دیا گیا ہے پانی کا جلستر اگر اور بڑھتا ہے تو وہ کسی آسورکشی جگہ پر شفٹ ہو جائے اس طرح کی گزارش بھی سانی پرشاشن دوارہ کی گئی ہے ساتھی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام لوگ گودھاوری ندی میں نہانے کے لیے نہ جائے ساتھی میں سیلپی لینے کے مہوں میں عام لوگ کناروں پر نہ جائے کیونکہ یہ بہت جان لے وہاں ہو سکتا ہے ندی کا اس تیز بہاو کو دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ کس طرح سے ندی پورے اوفان پر ہے اور اگلے 48 گھنٹے ناشک کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ 48 گھنٹوں کا گھنٹوں کا alert دیا گیا ہے موصف ویبھاگ کے اس alert کے بعد ستانی پرشاشن پوری طرح سے سترک ہے لگاتار اپیل کی جا رہی ہے کہ عام لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے بہت ضروری ہو تو ہی وہ گھروں سے باہر نکلے کیامرہ میں ساگر خاڑے کے ساتھ دینیش موریا انڈیا ٹی وی ناشک گوداوری کے سال آپ کے بعد پرشاشن اب alert پر ہے ندی کی کنارے بسے لوگوں کو alert رہنے کے لیے کہا گیا ہے لوگوں کو ندی کی کنارے جانے سے بچنے کی سال آبی دی گئی ہے دینوش موریا نے وہیں سے ایک ریپورٹ اور بھیجی ہے دیکھیں اسے گنگا پول ڈام سے 8800 قویسک پانی چھوڑے جانے کے بعد گوداوری ندی کا جل سر بڑھ گیا ہے اس وقت ہمیں گھاٹ پریسر میں ابھی کیا ستیتی ہے تصویروں کے ذریعے دیکھئے کس طرح سے گوداوری ندی پورے افان پر ہے گھاٹوں پر بنے مندیر پانی میں ڈوب رہے ہیں سامنے بھگوان حنوان جی کی پرتیمہ دیکھئے کس طرح سے دھیرے دھیرے وہ جل میں سما رہی ہے بھگوان حنوان جی کے علاوہ گھاٹوں پر بنے جتنے بھی انی مندیر ہے گھاٹوں کے دونوں طرف وہ پانی میں اس سمیں پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں گوداوری ندی کا اگم ترمکیشور میں ہوتا ہے وہاں پر بھی مستعدھار برسات ہو رہی ہے ترمکیشور سے بہتے ہوئے گوداوری ندی اس گھاٹ تک پہنچتی اور یہاں سے گھاٹ سے گزرتے ہوئے یہ جو ندی ہے وہ آگے جاتی ہے جس طرح سے لگاتار برسات ہو رہی ہے جلستر بڑھا ہے اس کے بعد ستھانی پرشاشن بھی گھاٹوں کے دونوں طرف پوجا کرنے پر آج روک لگا دی گئی ہے ناشیک ایک دھرم نگری ہے ایسے میں ہزاروں کی سنکھیا میں روزانہ شردھالو یہاں پر آتے ہیں گھاٹوں پر بیٹھ کر پوجا ویدی کرتے ہیں لیکن آج کوئی بھی پوجا گھاٹوں پر نہیں ہوگی جب تک جلستر کم نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کناروں پر بس سے تمام گاؤں کو بھی سترک رہنے کے آدیش دیئے گئے ہیں پرشاشن کا کہنا ہے الرٹ رکھا گیا ہے ساتھی میں ناسیک مہانگر پالیکہ کے بھی ایک تیم سترک ہے اور لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ آم لوگوں کوش دھالووں کو گھاٹ پر آنے سے رکا جائے اگلے 48 گھنٹے ناشیک کے لوگوں کے لیے چنوٹی پورن ہو سکتے ہیں کیامرامن ساگر کھاڑے کے ساتھ دینیش موریا ہنڈے ٹی وی ناشیک آتے ہندوستان میں بالش اور بار نے تپاہی مچائی ہے آپ کو چار تصویر دکھا رہی ہیں پونے میں ایک شخص جہاں سیلاب میں بھے گیا تو وہی نفساری میں پونہ ندی اس وقت اوفان پر ہے گجرات میں سب سے زیادہ پر بھاوت ہونے والے زلے میں نفساری نمبر ایک پر ہے جہاں پر ہو رہی لگاتار بارش کے وجہ سے لوگوں کی جان بھی گئی ہے بارش کی وجہ سے اس وقت آدھے ہندوستان میں بار جیسے حالات ہیں ٹھانے، رائگر، رتنگری، سندودور، کولاپور، امروطی یہ مہراشر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہراشر کے یہ وہ شہر ہیں جہاں اس وقت بار جیسے حالات ہیں اس کے علاوہ مدھر پردیش، گجرات ان تمام علاقوں میں بارش نے قہر برپا رکھا ہے جہاں جہاں اورنچلر جارے کیا گیا ہے ان ظلوں کی تصویر آپ کو دکھا رہی ہیں ماب کے ذریعے جانکاری دے رہی ہیں جہاں جہاں پر ریڈ الیلرٹ ہے ان کے بارے میں بھی آپ جان لیں پالگھر، نافک اور پونے مہراشر کے یہ تین علاقے ایسے جہاں پر اس وقت بارش کا ریڈ الیلرٹ جارے کیا گیا ہے اتراخنٹ کی بات کر لیتے ہیں اتراخنٹ کے ٹیہری میں گنگا ندی افان پر ہے یہاں گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے رشافن نے ندی کے کنارے لوگوں کو فٹرک رہنے کے لیے کہا ہے یہ پانی یہاں سے اندر جا رہا ہے تو آپ دیکھئے یہ گنگا ندی ہے ٹیہری میں وہاں کتنی رفتار سے لہریں جو ہیں نظر آ رہی ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارا ملبا لے کر آگے کی طرف بڑھتی ہوئیں اور اب آپ کو مہراش کے پال گھر کا حال دکھاتے ہیں پولس اور انڈی آر ایف کی ٹیم نے ویترنا ندی میں پھسے دس مزدوروں کو ریسکیو کیا ہے یہ مزدور ممبئی وڈودرا ہائیوے ایکسپریس وے بنانے کے کام میں لگے تھے کل اچانک ندی میں پانی کا استر بڑھنے لگا اور یہ سبھی لوگ وہاں پھس گئے پال گھر کے ڈی ایم نے ان کے ریسکیو کے لیے کوزگارٹ سے مدد مانگی اور پھر ائر لیفٹ کرنے کے لیے کہا لیکن کل رات یہ مزدور ندی میں پھسے رہے آتھ فبہ کی صدر ہے انہیں بچایا جا سکا پال گھر سے آئی یہ تصویریں آپ دیکھیں پال گھر کی طرح ہی مہراش کے چندرپور میں بھی ریسکیو ہوا ہے یہاں وردہ ندی میں اچانک پانی کا لیول بڑھ گیا جس کے وجہ سے بیس ٹرک ڈرائیور وہاں پھس گئے تھے پھر پولس کی ٹیم نے ان سبھی ٹرک ڈرائیوروں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا ہے سبھی کو سرکشت وہاں سے بچا لیا ہے این ڈی آر ایف کی ٹیم کی داد دینی ہوگی لگاتار بھاری بارش اور بارڈ کے اس موقع پر لوگوں تک رہت پہنچانے کا کام لگاتار کر رہی ہیں اسی طرح بھندارہ میں بھی ندی کا پانی اچانک بڑھ گیا مندر میں پندرہ لوگ پھس گئے ان سبھی لوگوں کو آج صبح ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے بچایا چلیے اب آپ کو ناکپور کا حال بھی بتاتے ہیں کہ ناکپور میں کیا ہو رہا ہے پانی کا ستر بڑھنے کے بعد ناکپور کے وٹ گاؤں ڈیم کے سترہ دروازے کھولنے پڑے جب پانی کا لیول بڑھنے لگا اس کی وجہ سے جو نچلے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کی مصیبت بڑھ گئی نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو الیٹ رہنے کے لیے کہا گیا ان کے لیے چیتاب نہیں جاری کی گئی کیونکہ ڈیم کے دروازے کھولنے پڑے ہیں تاکہ پانی کے لیول کو مینٹین کیا جا سکتا ہے مدھے پردیش اس سے آئی ایک اور تصویر آپ دیکھئے مدھے پردیش میں بھی بار نے اچھا خاصا کہہ برپا رکھا ہے یہ تصویریں چندوارہ کی آپ دیکھ رہی ہیں جہاں پر لگاتار دیس پانی کا بہا ندیاں اوفان پر ہیں بارش کے بانی کی وجہ سے یہ ندی کبھی بھی پل کو پار بھی کر سکتی ہے اگر بارش اسی طرح سے جاری رہی تو اور یہ آٹھا لگ لگ تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ کیسے آدھا ہندوستان اس وقت بارش اور بار کے قہر سے جوج رہا ہے دیش کے آدھا درجن راج جل پرلائے کی چپیٹ میں ہیں پانی کے اپ پرچڑ پرہار سے لوگ لاچار ہو گئے ہیں کہیں بس ڈوب رہی ہے تو کہیں باند سے نکلنے والا پانی کا ریلا جنتہ کو آتنکت کر رہا ہے مہاراشتر کے چندرپور میں اس بس میں سوار کریب 35 لوگوں کی جان مشکل میں فس گئی تھی بس ایم پی سے ہیدر آباد جان رہی تھی لیکن بس میں سوار لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے کتنی بڑی پریشانی ان کا اندزار کر رہی ہے ڈرائیور نے بس کو ایک نالے سے نکالنے کی ہماکت کی اور یہ ہماکت پیسنجرز پر آفت بن کر ٹوٹ پڑی آدھے گھنٹے تک لوگ یوں ہی پانی میں فسے رہے کچھ دیر بعد ستھانیے لوگ وہاں پہنچے تب جا کر لوگوں کی جان بچ سکی باراشتر کے کوندیا میں بھی پانی کی دھار کے آگے یہ روڈ کھلونا ثابت ہوئی پاری کے تیز بہاو سے روڈ بوری طرح کٹ گئی سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی کتار لگ گئی جو لوگ گھر سے نکلے تھے وہ راستے میں ہی فس گئے گاڑیوں کو بیک ہونا پڑا اور دوسرے راستوں سے جانا پڑا آی ایم ڈی نے آج پال گھر ناسک اور پڑے کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے جبکہ ممبئی رائیگرڈ، رتناگیری، سندھ درگ، کولہ پور ستارہ، امرواتی اور ٹھانے کے لیے اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے پڑے میں بارڈ کے کرامات دیکھ لیجئے اتنا پانی برسا کی گھر تعلاب بن گیا پانی بین بلائے مہمان کی طرح گھر میں آیا اور کچھ دیر میں سیکڑوں مکانوں میں پانی کا راج ہو گیا گھر والوں نے پانی نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا پڑے میں تو پولیس تھانے میں بھی پانی گھوز گیا یہ تصویریں چندنگر پولیس تھانے کی ہیں پولیس ٹیشن پانی سے لبالا بھر چکا ہے ممبئی کی 20 جگہوں پر 6 گھنٹے میں 40 میلی میٹر پانی برسا موسلا دھار بارش کی اشنکہ کے بند نظر آج نوی ممبئی میں سوی سکھول اور کالیج بند رکھنے کے آدیش دیے گئے ہیں دادر پورو سے جل جماؤ کے کچھ بھیانک تصفیریں سامنے آئے بارش کے چلتے کرکٹ کا مکہ کہا جانے والا شیواجی پارک پوری طرح سے پانی سے بھر گیا بارش نے پورے شیواجی پارک کو دلدل بنا دیا یہ وہ دادر کا شیواجی پارک ہے جہاں پر سچین ٹینڈولکر دلی پوین سرکر سنیل گابسکر جیسے کئی مہان کھلاڑیوں نے کرکٹ کھیل کر انتراشتیے کرکٹ میں اپنا نام کمائیا بھارت کا نام روشن کیا اس شیواجی پارک کی کیا حالت ہو گئی ہے وہ اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کریباً ایک سے ڈیڑھ فٹ پانی یہاں پر جمع ہے میں جہاں پر کھڑا ہوں آپ خود دیکھیں کریباً ایک سے ڈیڑھ فٹ پانی یہاں پر جمع ہو چکا ہے بڑی بڑی اوٹھی اوٹھی گھاسے یہاں پر ہو گئی ہیں ایک دم جنگل جیسا یہاں پر محول ہو گیا ہے اور لگاتار بارش ہوتی چلی جاری ہے کیچڑ جیسا یہاں پر جو گراؤنڈ ہے وہ خراب ہو چکا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر